اسلام علیکم ناظرین یہ جولیا پولا کباب را جی ٹیکسلا سے خانپر روڈ پہ تقریباً گیارہ گلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں یہاں سے ناظرین جو لوگ خانپور ڈیم کی طرف جاتے ہیں وزرڈ کرنے کے لئے سہر و تفریق کے لئے وہ یہاں سے ضرور ان کے کباب کھا کے جاتے ہیں اور یا پھر یہاں سے بنوا کے ڈیم پہ لے جاتے ہیں کباب 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 یہی میرا پہلے والد خارج ہے میرا زیادہ کام کرتا ہے پھر میرا والد صاحب پھر اسیہاپ خود اس کے بچے کام کرتا ہے کتنا عر énormément جدا یہ بہت فرائنٹی ہے گاوہ اور کیا اس میں شامل کرتے ہیں پیاز ہوتا ہے ہرگی چیزیں ہوتی ہیں اور انڈا بھی ڈالتے ہیں اور مدرک بھی ڈالتے ہیں تقریبا دن میں کتنا کیمہ لے گیاتے ہیں کم تا ہوتا ہے دس بھی کلو ہو جاتے ہیں تری کلو بھی ہو جاتے ہیں دس کلو بھی لگ جاتے ہیں جو گئی آپ روز اسمال کرتے ہیں شام کو کیا کرتے ہیں اس کا یہ شام کو ڈال دیتے ہیں پھینک دیتے ہیں پھینک دیتے ہیں آجا تازہ کی اسمال کرتے ہیں آجا صحیح ہے کتنا گاگ آپ کے پاس روزانہ ہوتا ہے دوبار ہفتہ اتوار ایتین دن بہت کم ہوتی ہیں اور اس سے تھوڑا کم ہوتی ہیں ہفتہ اتوار زیادہ رش ہوتا ہے آجا اچھا وہ ادھر لوگ سہر کے لئے آتے ہیں اس وجہ سے اچھا پیک بھی کروا کے لے کے جاتے ہیں یا زیادہ ادھر ہی کھاتے ہیں سب لوگ پیک بھی کراتے ہیں ادھر ہی کھاتے ہیں سوڑ گیا آجا لو جی آجا لو یہ ناظرین دیکھیں اب جو ہے ہم بھی ادھر ان کا جو ہے کباب بنواتے ہیں تو ان کو کھا کے ہم نے تو کئی دفعہ یہاں سے کھایا بہت مزیدار ہے کرنچی ہوتا ہے اور کیمہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ وہ کافی صاف کیمہ تازہ کیمہ نظر آتا ہے باقی چیزیں یہ بنواتے ہیں ابھی ساتھ ساتھ بناتے ہیں ساتھ ساتھ یہ میریچ جو ہے وہ بھی فرائی کر رہے ہیں انڈے جو ہیں وہ اس میں ڈال رہے ہیں ادھر اپنا انہوں نے تندور وغیرہ نان روٹی وغیرہ بناتے ہیں تو اب ہم ان سے بنوا کے پھر بتاتے ہیں کہ کیسا ٹیسٹ ان کا ہوتا ہے موسیقی 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 موسیقی